موسیقی میں جو کہ میاں صاحب کے نام سے یہ کلونی بہت مشہور ہے اور اس کو نواز شیف کلونی کہا جاتا ہے اور یہ این اے ایک سوٹائیس جہاں سے آن چودری صاحب ایم این اے ہیں اور پی پی ون فائف سیکس یاسین آمر سوہل صاحب جون سے ایم پی ہیں اور یہ یونین کانسل ہے دو سو چھے جس کے سابقا چیئرمن یہاں پہ ہیں محمد دستگیر خان صاحب ناظرین آئیے یہاں پہ جو بھی مشکلات لوگوں کو در پیش ہیں کیا مسئلے مسائل ہیں آئیے آج ان کی زبانی سنتے ہیں کیا نام ہے آپ سر ندیم میرا نام ہے کیا کرتے ہیں آپ سر ابھی تو بے رہے ہوں اس گار ہوں اچھا اچھا یہ جو نواز شیف کلونی ہے یہ کتنے عفضے سے قائم ہے یہ چالی سو پنتالی سال ہو گئے اس کو ہی در آئے ہوئے تو یہاں پہ کیا کیا مسائل آپ لوگوں کو در پیش ہیں مسائل ایک کو ہی دے تم تسکیے نام نشاہ تھے سریام دیکھتا ہے اچھا گندگی یہ تھے بہت زیادی ہے اچھا تو بے روزگاری بہت زیادی ہے نشنال بچے نے سارے ینگ منٹے نے ینگ جنریشن خراب ہو رہی ہے ساری خراب ہو رہی ہے آنکے اس بسید آلوے کو کی ہویا ہے اسی بڑی دنیا کے نشنالے منا گیتا ہے تو انہاں دو تین لڑائنیاں خود دنیاں کھو سکی گئے جڑے نشنالے کام کردے نے پولیسوں نے اخلاف کوئی کاروے نہیں کردی پولیس خود پیسے لیندی ہے پولیسوں نے انہاں بھکی ہوئی ہے ساری دیڑی تو آنکے دیکھیں کپ تو کیمرہ لگے ساری دیڑی وہ کھرچہ لیندے نے منشاہ تھا کام زیادہ چرس پوڈر تشراب بے شمارے اس تو لاوہ جڑے دیڑے بنیادی سہولے تھے گیس پانی وہ بلکو ٹھیک آرہے نہیں سر پانی گندہ آرہے کپ لینڈو کتنے اس تو کپ لینڈہ کتنے شاہ و algu چھے سات سال کے بعد j jeunes دیٹر چھے سات سال دیتر بڑھا ہے اس کے علاوہ اور کیا یہاں پہ مسئلے سارے تھے کوئی مسئلہ تھے تھا مگری دکیہ دسے یہ ابھی الیکشن گزرہ ہے تو اس الیکشن میں جو بھی یہاں سے کینڈیٹ آئے ہیں آپ کے پاس آئے ہیں ان کو آپ نے اپنے مسائل نہیں بتائے بتائے ہیں انہوں نے انہوں نے کہا جی یہ جو سڑکیں گلیے یہ گرین بیلٹ بنا دیں گے گرین بیلٹ بنا دیں گے گیس ٹھیک کر دیا گا علاقہ انجی کر دیا گا نشا ختم کر دیا گا انجیدیاں کافی سارے یہ وعدہ ہی کر رکے تھے انہوں نے تو کوئی بھی اثر نہیں ہویا کوئی بھی گالر نہیں کوئی بھی پوری نہیں ہویا دوبارہ آنکے نہیں بڑے کیوں جی یہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک ہے آپ کیا کرتے ہیں میں وکیل ہوں جی اچھا آپ ایڈوگرٹ ہے آپ ایڈوگرٹ ہیں یہاں پہ کتنے عصر سے آپ یہاں رہے ہیں میں بھائی بھائی تھی ہے ہمیں کو ہو گئے ہیں تیس چالی سال ہو گئے ہیں شروع سے یہاں پہ بیٹھے ہیں کیا ساگر 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 صاحب یہاں پہ آپ ایڈوگرٹ بھی ہیں آپ یہاں پہ کرسٹین کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو کیسے حل کرتے ہیں ان کی مشکلات کو سامنے ہی رہتا ہے ان کو اس کا حل بھی کوئی آپ نے نکالا ہے جی سب سے جو بڑا مسئلہ یہاں پہ منشیات فروشی گئی ہے منشیات بہت زیادہ یہاں پہ بکتا ہے بیجنے والے کافی آگے چلے گئے ہیں جو شریف لوگ ہیں وہ بچائے پیسے نشاہ پی پی کے تباہ ہو گئے ہیں بیجنے والے ہم یہ اٹھے جائے ہیں اچھا اس اس اپنا نواز شیف کلونی کی ہسٹری کے ہے یہ جی پہلے میاں نواز شیف صاحب کے گائے کے سامنے یہ عبادی تھی جن سے چائنہ بستی کہتے تھے اس کے بعد انہوں نے شفٹ گائی دی یہاں پہ یہ نواز شیف کلونی کے نام سے بانگی فر انیس سو چھاسی میں انیس سو چھاسی میں یہ بنی تو میاں صاحب نے پیسے بھی دیئے لوگوں کو گائی بنانے کے لیے لوگوں نے گائی بھی بنائے یہاں سے نون لیگ ہمیشہ جیتی آئی ہے جو بھی لیکشن ہوتا ہے نون لیگ ہی جیتی یہاں پہ علاقے کی حالت دیکھ لیں نالے جو گلیے کے ڈھیل لگے ہوئے ہیں یہاں پہ ملسپل کارپریشن وغیرہ کے کوئی نہیں کچھ نہیں آتا یہاں پہ کرسچن بادی ہیں تو یہاں پہ آنا پسند نہیں کہتے وہ کیا وجہ آپ کے تحت ہی یہاں پہ سفائی کر رہا ہے یہاں کے جو سیاست دان ہیں جو مسیحی لوگ جو سیاستی ورکر ہیں وہ اس پہ کوئی ردیم عمل نہیں کرتے جی جو مین یہاں پہ گروپ بنے ہیں نا سب منشیات فروش ہے جنہیں مال نہیں ہے منشیات کا تو آپ کے جو محلے والے ہیں جتنے بھی آپ مکین یہاں پہ رہتے ہیں اس پہ کبھی آپ نے عالی سطح پہ بات کی ہے کہ سرکاری سطح پہ آئی جی صاحب سے جی کافی دفعہ سی سی پیو صاحب کو اپلیکشنیں دی ایس پی صاحب کو دیں آئی جی صاحب کو بھی دیں پہ کوئی عمل درام نہیں اس پہ ہوا کیا وجہ پیسہ بہت زیادہ دیتے ہیں تھانوں میں اچھا یہ منشیات فروش پیسہ بہت زیادہ دیتے ہیں اس لیے آپ کی شنوائی نہیں ہوتی نہیں ہوتی بلکل نہیں ہوتی اور کیا ہیں یہاں پہ سڑکیں ٹوٹی پوٹی ہیں یہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے کافی پچھلے لیکشنوں پہ بنائی تھی انہوں نے پانچھے سال ہو گئے ایسے ہی علاقہ سب سے بڑا مسئلہ نالے کا اچھا نالا دیکھ لیں کئی دفعہ بچے اندر چلے جاتے ہیں اندر چلے جاتے ہیں جی دو تین لوگ تو یہاں پہ ملب کے گوتا خواہ کے نیچے گئے ہیں فوت ہو گئے ہیں یہ کب کی بات ہے یہ پچھلے سال کی بات ہے وہ کیوں گئے نیچے ویسے ہی نشاک آئے کے یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں نیچے گئے جاتے ہیں اندر چلے جا جو نشاہ وہ جو نشاہی ہیں وہ گھر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اب پانی آپ کہہ رہے ہیں کہ گندہ آتا ہے تو آپ کیسے سروائیو کر رہے ہیں باہر سے لے کے آنا پڑتا ہے خرید کے لاتے پانی یہاں پہ کتنی عبادی ہے کرسٹن لوگوں کی یہاں پہ جی ٹوٹل آٹھ سو گھائے اور تقریباً تین ہزار لوگوں کی عبادی ہے یہ ٹوٹل تین ہزار آٹھ سو گھائے نہیں چھس آٹھ سو گھائے اور تین ہزار لوگ یہاں پہ آتے ہیں تقریباً اس سے باب بھی ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اچھا یہ جو نالا ہے اس کو کور کرنے کے لیے آپ نے کبھی کوئی کسی سے دادری سکی ہائی دفعہ مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ اسے کھائے کھائے دیں تاکہ لوگوں کی زندگیاں بجے ہمارے سمان خیاب ہو جاتے ہیں اسی فریج ہائی چیز تباہ ہو جاتے ہیں اس کی میرے نمارے پہل دیں ہے کہ وہ مرگہ نواز دیں ہے ساڑھا خالوے کو گٹناں دیں جو نموھے وہ کھلے نے ہے کہ گندہ پانی ہے انہیں ہمچھا رہے گنہیں بماری فیال دیں پہیے یہ ہے کہ انہیں ہمیں گے آئی ہے انہیں بیل پہ پیج دیں ہے جائے سٹھ کی پکانے ہیں جی نیہانڈی پکانے ہیں انہیں نے بیل سانگیس ایک چالیس آرہ تو اہبستی مکیم ایتے ہیں ہم چالیس آرہ تو ایتے گا ایتے ہیں گلی ویارہ نہیں بنے ہیں نہیں گلی بنی نہیں ایتے ہیں گلیاں نہیں ایتے کوئی آنکے ویڈی کرے ہیں ایتے ہیں نواز آوے تھے ویڈی کرے تھے آنکے ٹھیک ہے کین آجی تاڑا؟ میرا نام بشارہ تھے سر بشارہ صاحب کی مسائل نہیں تھے سر بسلیل پہلے تاڑی سامنیاں گلیاں ایتے ہیں ناڑا گندہ ناڑا نکے نکے بچے نے یہ کم سکم ہوں ایتے ہیں جو اندے کرے ہیں دس فوٹ دوں گا ہے ایک بچہ ڈگ پہے ایک بچہ جائے دے کون جمعے دارے بچہ ڈگ پہے دے اسی بھی ڈگ پہے دے اسی بھی ساڑے تو پانی ہیں اندے کے دی صفائی نہیں ہوئی صفائی ساڑے وہ کرے ہیں وہ مٹی کٹا جو ہے ایتے جڑے سیاسی بندے نے جی جی اے تو پانی ہے موسیقی 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 کیا نام ہے چودری ماجی ہے وہ ہمارے یہاں کا جو پیپل پارٹی کا کانسلر ہے دوسرا نونڈک والے ہیں ہمارے یہاں پہ وہ بھی ان میں مشہور ہیں ان میں کافی بھائی ہیں اچھا یہاں پہ جو چرچ ہے وہ کتنے چرچیں ہیں چرچ تو ہمارے تقریباً میرے خل مین چرچ تو ایک ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کپانسا چرچ ہمارے بنے ہوئے ہیں نواز شیف کلونی کے سرگرم سماجی کارکن اکرم علیہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ جو لوگوں کو مسائل در پیش ہیں اس پہ یہ ساری بات کرتے ہیں ان سے اکرم صاحب یہاں پہ لوگوں نے بتایا کہ ایک تو منشیات کا بڑا پرابلم ہے یہاں پہ ٹھیک ہے نا اس کی روگنا چاہیے نئی جنرشن ینگ لڑکے جو ان سے ہیں نشے پہ لگ رہے ہیں ایک دوسرے نمبر پہ یہ نالے کا مسئلہ ہے تیسرا یہاں پہ صفائی کوئی نہیں چوتھا پینے کا پانی کوئی مہیا نہیں کیا جا رہا یہ جو فلٹریشن پلان لگا ہوئے ہیں یہ تقریباً سات سال سے خراب ہے اس کی کیوں نہیں مرمت کرائی گے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دعا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا ٹائم نکال کے ہمارے ملے میں آئے ہمارے مسائل سننے بھائی میں یہ ہمارا رائٹ ہے ہم آپ کی عواز بنیں گے نیشن نیوز ہم آپ کی عواز بنے گا بڑی میرمانی آپ کی بھائی میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ نواز شریف کلونی ہے میاں صاحب کے نام پہ ہے چھاسی میں یہاں آئے ہیں تب سے لے کے یہ میاں صاحب کو ہی ووٹ دیتے ہیں ان کے ووٹر سبوٹر ہیں انہیں ہی مانتے ہیں لیکن ہمارا یہاں کوئی ایسا مسئلہ جونسا ہے نا وہ ابھی تک کوئی بھی نہیں حل کرواتا کہ سب سے بڑا تو یہاں پانی کا مسئلہ ہے سیوریج کا پانی مکس ہو کے آ رہا ہے نلکوں میں وہ نہیں ہو رہا دوسرا ادھر یہ آپ نے پلانٹ کی بات کی ہے یہ واقعی چھ سات سال ہو گئے ہیں یہ بند پڑا ہے ہم نے بہت آواز اٹھائی ہے ہر بندوں کو کہا ہے کہ آپ کی میرمانی یہ ہمارا کام کروائیں وقتی طور پہ ہمیں ایک دلاسہ تسلی دے کے چلے جاتے ہیں یہ آپ کا کام ہوگا مجھے نہیں پتا کیوں نہیں یہ کرواتے حالانکہ جتنی محبت پیار یہ میاں صاحب سے کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں کا کام ہونا چاہیے ریکویسٹ یہی کریں گے دیکھو ہمارے در یاسن سول صاحب آئے ہیں سب سے پہلے چوری عبدالگفور صاحب آئے تھے میاں صاحب یہاں پہ نہیں تھے وہ ظلہ وطن تھے اس وقت بھی یہاں پہ میاں صاحب نے ہی لیڈ لی تھی وہ ہی جیتے تھے اس کے بعد ڈاکٹر سیل آئی آئے عمر سیل زیابر صاحب آئے تب بھی وہ ہی جیت کے یہاں سے گئے تھے اب یاسن سول صاحب آئے وہ بھی یہاں سے ہی جیت کے گئے ہیں یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو مسائل در پیش ہیں آپ نے کبھی مقامی محکموں کے ساتھ رابطہ کیا ہے اس پہ کئی دفعہ کہایا جی وقتی طور پہ آتے ہیں کرتے ہیں وہ پراپری طور پہ صحیح کام نہیں کرتے ایسا کام کر کے جاتے ہیں وہ دوسرے دن جونسانہ پھر بلوک ہو جاتا ہے کام سارا کیا چیز سیویج کا کہیں تو وہ بھی اسی طرح ہیں اچھا یہ آپ کے صفائی کا جو نظام ہے یہ میں نے دیکھا یہاں پہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں تو یہاں پہ صفائی کرنے کے لئے مونسپل کارپریشن کے کوئی بھی نہیں آتا جی یہاں پہ کوئی نہیں آتا کل میری بات ہوئی تھی آپ نے کبھی پتہ کیا ہے ظاہری بات ہے وہ اس علاقے کے جو خاک روب ہوں گے وہ سیلوی لیتے ہیں سرکاری خزانے سے تو وہ میں وہی آپ کو بتانے لگا تھا کل میں گیا تھا ان کے دفتر یہاں کے جو دروگا صاحب ہے نا الڈیوی انتر ہاں جی ان کے پاس ہے یہاں کے محلے کے مسلم اور کرشن سیڈ کے تقریبا نو سے دس بندے ہیں جو یہاں کے اور ریڈی پاس ہوئے ہیں ٹھیک ہے ادھر میرے خیال میں کوئی بھی نہیں آتا ہم نے ادھر جا کے کل میں جو دروگا جو ہے دروگا ہے اس سے کبھی ملاقات آہ کل میری ملاقات ہوئی تھی اسے تو یہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل میں نے اس سے کہا تھا کہ میرے محلے میں آپ کیوں نہیں آتے میں نے تھوڑی سی کھچائی ان کی کی تھی آ جائے وہ بھی ایک بندہ میں نے اس سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے اپنا ریڈیسٹر چیک کروائیں کتنے کتنے عصر سے نہیں صفائی ہوتی ہے صفائی ہوتی نہیں ہے یہاں صفائی ہوتی نہیں ہے ریڈیسٹر چیک کروائیں اپنے آپ کے کتنے بندے اس محلے میں پاس ہوئے ہے ٹھیک ہے اس نے بس وقتی طور پر مجھے کہا جی مجھے بندے کم ملے ہے ایسا ہوا ہے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے ڈال دیا ہے یہ نواز شریف کلونی کی وہ گرونڈ ہے جہاں پہ یہ شادی بیعہ خوشی کمی کے پروگرام کرتے ہیں تو یہ اب گرونڈ تو رہی نہیں ہے سارا یہ فرش ڈال دیا گیا ہے اکرم صاحب جی بلکل ایسا ہی ہے وہ کیوں یہ اچھا کی ہے انہوں نے یہ ایم پی اے صاحب تھے ہمارے ڈاکٹر سیلائی صاحب انہوں نے کروایا تھا یہ لوگوں کی فرمیش پہ لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہاں پہ وہ نہ کنگریڈ گلوا دیں وہ اچھا ہے کیونکہ بارشی ہوتی ہیں سارا کچھ ہوتا ہے نا تو یہ کروا کے دیا تھا سارے پراپری طور پر جنگلے لگوا کے دیئے تھے بہت اچھے طریقے سے کروا کے دیا تھا یہ گندگی دیکھیں جگہ جگہ گندگی سارا یہ آپ کا یہاں پہ گندگی کا بہت بڑا یہ بیماری پھیل سکتی ہیں اب جیسے گرمی آگی ہے مچھر تو وہاں پہ بھی ہے اور یہاں پہ یہ گندگی پہ بہت زیادہ مچھر آتا ہے بھائی مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ سفائی بندہ کو سفائی والا آ نہیں دا ایک بھائی صاحب اپنے گھر سے پانی دے کے آئے ہیں اور یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں کیسے کتنا نہ گندہ پانی ہے یہ نہ تو پینے کا قابل ہے نہ استعمال کرنے کا قابل ہے اور بدبودار یہ پانی ہے نواز شریف کلونی عرباب اختیار کے لیے ایک چیلنج بن گی ہے نواز شریف صاحب میاں صاحب یہ کلونی آپ کے نام پہ ہے اور یہاں پہ تقریبا 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 تین ہزار سے زیادہ جو کرسٹین کمیونٹی رہتی ہے یہاں پہ لیکن نہ تو ان کو گیس مل رہی ہیں نہ ان کو پینے کو ساپ پانی مل رہا ہے اور باہر جو نالا ہے وہ بھی کور بھی نہیں کیا گیا بدبو مچھر اور بیماریوں کا یہ سارا عبادی جو ان سے گھر بن گی ہے اور سب سے زیادہ ایک پرابلم ہے کہ اس کے ساتھ منشیات فروشوں کا یہ گھر بن چکا ہے جو کہ یہاں کے مکینوں کا کہنا ہے کہ ہم نے متدد بار سرکاری سطح پر بھی بات کی ہے پولیس والوں کو بھی بتایا ہے لیکن پولیس والے یہاں سے منتری لے کے جاتے ہیں اور اپنا وہ ان کو نہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتے کیونکہ یہ ایک بہت خطرناک اور یہ ہمارے لیے سب کے لیے لمحہ فکر ہے کہ ایسے منشیات فروشوں کو اگر کھلا چھوڑ دیا جائے گا تو نوجوان نسل جونسی ہے ہماری خراب ہوگی اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے کیمررمن تارک پیارہ کو اجازت دیجئے ایک نئے بستی میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی جائے مصورت